اسلام علیکم جی سیدھی بات میں آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں بینر سلیم اور میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں بوجود ہیں کپٹل ٹی وی لاہور کے بیورو چیف جاوید فاروقی صاحب اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس کے علاوہ آبسلی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں سینئر جرنلس جوائن کریں گے آسمان شرازی صاحب ہمیں جوائن کریں گی اور رانہ جواد صاحب ہمیں جوائن کریں گے اپنین لے سکیں پاکستان کے اندر آج کی جو بڑی ہاپننگز ہے اس حوالے سے لیکن اس سے پہلے کہ میں پولٹیکل سائٹ پر آؤں کل جو پورا دن آپ لوگوں نے ہاپننگ دیکھی کیونکہ ظاہری سی بات ہے مہترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی نووی برسی تھی اور اس کے اوپر کافی زیادہ آنانسمنٹ بھی کی گئی تھی کہ ان کی اسی برسی کے اوپر کچھ اہم اعلانات بھی کیے جائیں گے وہ اہم اعلانات بھی کیے گا پاکستان بیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی اور بلاول پھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی ایک دھواندار تقریر کی گئی لیکن اب ظاہری سی بات ہے وقت وہ آگے ہے کال تو خیر ہم رپورٹ کر رہے تھے اب آج کے دن وہ وقت آگے ہے کہ ہم ان تقریروں کا پور سمارٹم کریں ان کے اعلانات کا پور سمارٹم کریں تو لہٰذا اس کے اوپر تو ہم تمام تر بات کریں گے اس میں ضرور آئی ہے تو اس کو ہم شیئر کریں گے لہٰذا آج ہم مجبور ہو گئے ہیں ان سٹوریز کو ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ ان سٹوریز کا تعلق ڈائریکٹلی آپ لوگوں سے ہے پاکستان میں سیاست میں تو چلتی رہے گی پارلمنٹ بھی چلتی رہے گی سیاسی جوڑ توڑ بھی چلتا رہے گا جلسے جلوس بھی چلتے رہیں گے تقریر بھی چلتی رہیں گے اہم اعلانات بھی چلتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ عام آدمی کے مسائل بھی چلتے رہیں گے لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب عام انسان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈرس نہیں کیا جاتا یا بروقت ان پہ کاروائی نہیں کی جاتی ایک سٹوری تو بات ایک سندھ سے ظاہری سے بات ہے جو ہمیں رپورٹ ہو رہی ہے کہ زہریلی شراب پینے سے چونتیس ہلاکتیں ہو گئی ہیں سکسٹی سے زائد ساٹھ سے زائد افراد جو تھے وہ یہ زہریلی شراب پیکر کے افیکٹ ہوتے ہیں خاموش ہے تمام تر وہاں پر جتنی بھی انتظامیاں ہیں لوگ ہیں افسوس کیا جا رہا ہے مضمت کی جاری ہے لیکن اس کے علاوہ کیا اقدامات اٹھائی جاری ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جو دوسری سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے ایک سٹرکٹ ایکشن ایک سٹرکٹ نوٹس لیا جاتا ہے دودھ کے حوالے سے دودھ کے اندر جو ملاوٹ کی جاری ہے جو ڈبوں میں دودھ آج کل سیل ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر اور کافی زیادہ تعداد میں ان کی جو سیل ہے وہ بڑھ رہی ہے اس حوالے سے جب ایک سو موٹو لیا جاتا ہے تو پنجاب فود آثورٹی جو ہے وہ دودھ اور پانی کی کمپنیوں کے خلاف ایک کریکڈاون کرتی ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ آج پریزنٹ کرتی ہے تو اسی سے ہم آغاز کریں گے لبے لباب پاروکی صاحب سٹوریز کا یہی ہے پورٹیکل سائٹ پر بالکل نہیں آئیں گے لبے لباب سٹوریز کا یہی ہے کہ نہ شراب پی کر کے آپ زندہ بت سکتے ہیں اور نہ دودھ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یعنی بیسیکلی نہ دودھ پینے والے انفینٹس بچے سے لے کر کہ ہر وہ شخص جو چائے میں کافی میں دودھ ڈالتا کیونکہ دودھ تو ہر ایک کی ضرورت ہے پینے کے لیے ایک ایڈبل آئیٹم ہے لیکن اگر اس کے لیے اس طرح کی ملاوٹ ہو رہی ہے تو پھر this is a big question ہمارے ان تمام حکمرانوں کے لیے جو ہمارے ووٹ لے کر کے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی تنخائیں بھی لے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھ ہیں لیکن اس بارے میں کوئی ایکشن یا بروقت کاروائی نہیں کی جاتی unless کے عدلیہ کو اس کے اندر پاپ ان کرنا پڑتا ہے یا پھر ہم اکثر بات کر لیتے ہیں بہت سے ایشیوز کے اوپر کے تیسری قوت بیچ میں آ جاتی ہے جب پولٹیشنز جب عوام کے نمائندے کام نہیں کریں گے چیک نہیں کریں گے تو then obviously کوئی تھرڈ پارٹی آتی ہے سینٹر کے اندر ناکڈ آن کرتی ہے بے شک وہ پارٹی بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے وہ ناکڈ آن کرتی ہے کہ دیکھیں جی کچھ غلط ہو رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم اس زہریلی شراب کی بات کریں obviously Christmas کا اوکیزن ابھی recently گزرا ہے اور اس کے اوپر 35 افراد 34 افراد کی حلاقت کے ہمیں خبر مل رہی ہے یعنی Christmas جیسا جو event ہے وہ بھی دکھ میں سوگ میں بدل جاتا ہے two big stories and two alarming stories دیکھیں دونوں چیزوں میں ایک چیز ایک ہی چیز نمائیہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی رٹ یعنی آپ اگر اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ اگر انہیں ڈاکوں لٹیروں سے نہیں بچا سکتے جو آپ کے بچوں نے دودھ پینا ہے جو آپ کے شہریوں نے پانی پینا ہے ان کو وہ بھی اگر خالص نہیں مل سکتا تو آج ستر سال گزرنے کے بعد ہم اس بات پر جو ہے ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو یہ چیک ان بیلنس جس کے پاس ہو جو یہ چیک رکھیں ان کے اوپر کہ جو یہ دیکھیں کہ اچھا کانونی چیزیں جو ہیں دودھ اور پانی جو ہے یہ تو نہیں مل رہا لیکن جو غیرکارونی چیزیں ہیں اور بنیادی حق ہے یہ انسان جو غیرکارونی ہم سمجھتے ہیں کہ جو شراب وغیرہ ہے وہ بھی خالص نہیں مل رہی انہیں جن لوگوں نے پینی ہے وہ تو دودھ کا یہ بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے بینش کے ہمارے ہاں جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ عوامی مفات نہیں ہوتا آج سے پچیس تیس سال پہلے یہ ایک مہم چلی کہ لاہور شہر سے اور بڑے شہروں سے جو گائے بھینسی ہیں گوالا کالونی ہیں جو گوالے ہیں ان کے باہر نکالا جائے تو وہ نکال دیا گیا ایک تو بڑا اچھا اس کا پہلو یہ تھا کہ اچھا شہروں کی صفائی ہونی چاہیے لیکن اب آگے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی مہرکات تھے وہ کیا تھے وہ یہ ملٹی نیشنلز تھی جنہوں نے شہریوں سے وہ جو خالص دودھ تھا وہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا آپ نے پھر دھڑا دھڑ رپورٹس پڑھی کہ پانی جو ہے وہ گندہ ہے ناکس ہے یہ آپ کا گراؤنڈ وارٹر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے یہ نہ پیئے ہیں اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پھر ملٹی نیشنلز جو تھی ہیں ہمیں بہت لوگ اندر پانی جو ہے وہ مارکٹ میں دودھ جو ہمارے بچے جو فیڈر میں پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں اس کی بھی قیمت وصول کی جا رہی ہے لیکن اس کا میاد جانچنے کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ پیور نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہر سال ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریبہ ڈیرڈ لاکھ افراد یہی گندہ دودھ اور گندہ پانی پینے سے ڈیرڈ لاکھ افراد پاکستان میں ہیپٹیٹس کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ فگر جو ہے ہمارے ہاں آپ یہ بھی اس کو سامنے رکھیں کہ یہاں جو صحت کے لیے جو اقتعامات کی جا رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیرڈ لاکھ کی جو فگر ہے اس کو آپ نیچے لے کے آئے ہوں یہ ڈیرڈ لاکھ کی فگر جو ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں یہ بڑھ رہی ہے اور ڈیرڈ لاکھ اگر چند سال پہلے لاکھ تھے تو آپ ڈیرڈ لاکھ ہو چکے ہیں یہ ایڈ ہو رہے ہیں اور ہر نوہ فر جو ہے جو مرنے والا ہے وہ ہیپٹیٹس کے مر سے مر رہا ہے یہ الارمنگ ہے یہ دنیا میں کسی جگہ پر یہ فگر نہیں ہے تو یہ تو حکومت موجودہ حکومت کہہ لیں یا ماضی کی حکومتوں کا یہ تجریحات کا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ تجریحات کیا ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ حکومت کر کیا رہی ہے اس کے کیا منصوبے کیا ہیں یہ جو روبرک ایک سنگ کے اندر جو چونتیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ جس طرح سے ہمیں مارکٹ کے اندر بڑی بڑی ملٹائی ناشنل کمپنیز بڑی بڑی ایڈویٹیزمنٹ چلا کر کے جو دودھ جو پاکیجنگ کے اندر ہمیں زہر بیچ رہی ہے اس لئے میں زہر کہہ رہی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو غزائیت نہیں دے رہا وہ آپ کی باڈی کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں ان دونوں کے لئے رسپانسبل کون ہے کیا صرف پر صرف ہم حکومت کو رسپانسبل ٹھہرائیں کہ اس کے علاوہ اور دیگر لوگ بھی رسپانسبل ہیں سرا سرا حکومت ہے دیکھیں میں تو ایک عام آدمی ہوں آپ بھی ہیں ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے نہ ہماری ایکسیس ہے ان اداروں تک کہ یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کی ہم جو ان کی فیکٹریز جو ہیں ان کو جا کے وزٹ کریں دیکھیں کہ وہاں یہ سرا سر حکومتی ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر میار کو وہاں پر جانچیں ان پر ایک چیک رکھیں ایک مخصوص ایک میار جو ہے وہ مقرر کریں کہ یہ اس سے نیچے جو ہے وہ میار ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور وہ ان کو جو ہے وہ پنشمنٹ ہوگی یہ کام نہیں ہو رہا اور وہ اس میں جتنا زیادہ پروفٹ مارجن جتنا زیادہ ان کا بڑھتا ہے پروفٹ ٹیکنگ کا سارے کا سارا کھیل ہے وہ جتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم زیادہ کما سکتے ہیں کسی دنوں ایک یہ بھی رپورٹ تھی کہ ایک بہت بڑی کامپٹی کے بارے میں یہ رپورٹ آئی کہ یہ جتنا دودھ جو ہے یہ بیچ رہے ہیں اس کا ایک چوتھائی دودھ جو ہے یہ تو یہ کلیکٹ کر رہے ہیں تو باقی دودھ جو ہے باقی دودھ جو ہے تین چوتھائی دودھ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ کہاں سے یہ پروڈیوز کرتے ہیں تو پھر یہی بات سامنے آئی کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کیمیکلز ویرہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو حکومت کا ہی یہ کام ہے میں تو کسی اور کو اس میں مرد الزام نہیں ٹھائروں گا سارا سارا حکومت کا کام ہے مطلب آج جو بڑی خبر ہمارے سامنے ٹیلیویزن سکرینز پر جو چھائی رہی اور ہمیں بتایا بھی گیا خبریں بھی آتی رہی ہیں ہمیں سورسز کے ذریعے کہ جو چشمہ تھری کا جو پروجیکٹ ہے جو پاور پلانٹ ہے اس کا آج inauguration کی گئی ہے سکس ہنڈرڈ میگا وارٹس جو ہیں وہ بجھ لیں گی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن جب دوسری طرف آپ یہ سٹوریز دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانے سے زہریلی چیز کچھ زہریلی چیز پینے سے کچھ ناکس بلو دو کالٹی لو کالٹی کی جو چیز ہے وہ کھانے پینے سے اگر آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے یا اگر آپ کی جان جا رہی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ پروجیکٹس لگانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکل ٹھیک بات ہے یعنی اب پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا کیا یہ میرے لیے بجھلی ہے چکا چون جو ہے رات کی یہ ضروری ہے یا جن کے لیے آپ کر رہے ہیں کیا وہ زندہ رہیں گے تو یہ چکا چون دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے وہ کس کام کی وہ ساری جو انرجی کی جتنے پروجیکٹ آپ لگا رہے ہیں چلیے لیکن اینیویز یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ ایک اور پاور جو پروجیکٹ ہے اچھی خبر ہے اس کو ذرا آگے چل کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے آپ ذرا ہم پولٹیکل سائٹ پہ کیونکہ آئی گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب کی جو کل کی تقریر ہیں ان کا ذرا تھوڑا سا پوس مارٹم کر لیتے ہیں اور کیونکہ آپ کافی زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مختلف میمبرز ہیں ان کے قریب رہتے ہیں خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں تو سب سے پہلے مجھے آپ کے انالیسس پرسنلی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جتنی دیر سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کور کر رہے ہیں کل کی جو تقریر کی گئی جو انانسمنٹ کی گئی وہ سفیشنٹ ہیں وہ ٹھیک رہی جس امپاکٹ جس نیت کے ساتھ انانسمنٹ کی گئی کہ امپاکٹ آئے گا وہ امپاکٹ آیا دیکھیں میں اس میں بہت کلیر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کی جو تقریر تھی برسی کی اور آصف علی زرداری صاحب کی جو انٹری ہے یہ کھیل چینج ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے اندر فر گوٹ فر بیگ میں سمجھتا ہوں یہ اب یہ وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ کیسا رہتا ہے لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری ان کا کردار بڑھ گیا ایک بار پیپلز پارٹی کے اندر وہ اس سے پہلے جو بیرون ملک چلے گئے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو کو شاید پارٹی کی کماند سوم دی گئی ہے اور بلاول بھٹو ہی فیصلے کریں گے ایسا نہیں ہے میں پہلے بھی ایسے ہی سمجھتا تھا آج بھی ہی سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا جو کردار ہے وہ نہ تو پہلے کبھی کم ہوا تھا نہ کم ہوگا اور اب یہ اس بات کی یہ دلیل ہے ان کا آنا کہ ان کا کردار جو ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہوگا بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر دیکھ رہا ہوں آگے زرداری صاحب کا کردار کہ وہ آپ کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پارٹی کے اندر جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہیں وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹری کے صدر بن چکے ہیں تو پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے اس میں سارے کے سارے فیصلے ان کے چلیں گے ان کے ہاتھ میں اختیار آتے ہیں سارے وہ جو پارلیمنٹر کے اندر جو پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سربراہ وہ ہیں کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کا ٹکٹ واپس کرنا ہے اگر کسی کوئی وائلیشن کرتا ہے میمبر تو اس کو ڈی سیٹ کروانے کا اختیار بھی زرداری صاحب کے پاس ہے چلی واپس آتی ہوں آپ کے پاس فاروقی صاحب اس وقت آسما شیرازی صاحب نے ہمیں جوئن کیا یہ بھی بڑی دبنگ قسم کی صحافی ہیں بہت اچھی اور بہت گہری نگاہ رکھتی ہیں پورٹیکل پارٹیز کے اوپر ان کے اعلانات پر ان کی تقاریر پر ان کی اناؤنسمنٹ پر آج ٹیلیویزن سے وابستہ ہیں اور بہت زبادست پروگرام کرتی ہیں آسما شیرازی صاحبہ بہت بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے آسما کل جو سرپرائز دیا جو کہا جا رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سرپرائز بھی دیں گے اور ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے آپ کو لگا کہ جو کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ واقعی میں لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تھا اور ایک بڑی ڈیویلپمنٹ تھی جس سے پولٹیکل حلقوں میں ایک حلچل مچ جائے گی جی بہت بہت شکریہ بینش اور میرا خیال ہے کہ یہ حیران کن اناؤنسمنٹ تھا زرداری صاحب ہمیشہ ہی سرپرائز دیتے ہیں اور ان کی سیاست کے بارے میں مخصوم جاوید آشبی نے بلکل صحیح کہا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے پڑے گی تو بلکل حیران کن ہے لیکن اس سے بہت سارے کنفیوجن بھی بڑھ گئے مثلا میں نے اس کو ایک ٹرم دیئے اس میں کہ یہ پلس ون فارمیولا ہے زرداری صاحب کا پارلیمنٹ کے اندر صرف پہلے بلاول بھٹو تھے تو اب وہ پلس ون بھی ہو گئے ہیں ساتھ ان کے وہ خود بھی آئیں گے تو اس سے کیا اثر پڑے گا یہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کی ایپسنس میں پارٹی نے کیا کارکردگی کی ہے پارٹی نے کافی اچھید کیا ہے اور بلاول نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے لوگوں کو انگیج کیا ہے خاص کر کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے کسی حد تک تو ایک بہت اچھی اچھی اچھیومنٹ تھی تو یہ کامبینیشن اور اسی کامبینیشن پہ انہوں نے رکھا ہے کہ بلاول کو وہ فیلڈ میں استعمال کریں گے اور پارلیمان کے اندر اپنی سیاست کو رکھیں گے تو اس سے پیپس پارٹی کو وہ انرجی دینے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں یا ان کو کرنی چاہیے تاکہ پارٹی ایک دفعہ پھر پاکستان بھر میں جو ہے وہ ریوائی ہو سکے ظاہر ہے کہ ایک قومی جماعت تھی سبائی بن کے رہ گئی اس کا ڈس کریڈٹ زرداری صاحب کو ضرور چاہتا ہے اب اس کو دوبارہ ایک قومی جماعت بنانا ہے جو کہ سرے دست ان کو خود پتا ہے کہ نظر نہیں آرہا لہٰذا اس کے لئے تائم کنزیومنگ جوب ان کو کرنی پڑے گی ملٹی دائیمنشنل جو کام ہیں وہ کرنے پڑیں گے اسی لئے انہوں نے یہی سوچا کہ پنجاب کے لئے وہ بلاول کو اور سندھ کے لئے وہ خود کو مخصوص کریں گے اور اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر خود کو اور فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری کو استعمال کریں گے سو پارٹی جو ایک کلیر کٹ پہلے بننا تھا کہ بلاول ہی چیئرمن ہوں گے یہ کو چیئرمن ہے لیکن فیصلے زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے اور فیصلے وہ ہی کریں گے اور بلاول جو ہے وہ ایک بہت پلیزنٹ اور جسے کہتے ہیں سوفٹ ایمیج آف پاکسان پیپس پارٹی کی طور پر کام کرتے رہیں گے بلکل میں آپ کے پورے تجزیے سے ہنڈر پسنٹ اگری کر رہی ہوں آسمہ آپ نے مجھے کنونس کیا ہے جو بھی آپ ساری باتیں کر رہی ہیں کہ اسی طرح ہی بالکل ہوگا لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہیں کہ سوفٹ ایمیج دیں گے بلاول بٹو زرداری صاحب تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں کنفیوجن میں ہوں تو میری کنفیوجن تھوڑا سی دور کریں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تقاریر میں اگر کل کی تقریر بھی دیکھیں تو جو اگریشن ہمیں بلاول بٹو زرداری میں نظر آیا جو کہ ہمیں لگتا ہے جیسے آپ بالکل کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک سوفٹ ایمیج دیں گے وہ زیادہ اگریسیف تقریر کرتے ہیں لیکن جب ہم آصف علی زرداری صاحب کی تقریر دیکھتے ہیں تو اس تقریر کے اندر بے شک تنقید کی گئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر یا پی ایم ایل این کے اوپر لیکن نہ ان چار مطالبات کا ذکر آیا نہ ان چار منگو کا ذکر آیا نہ کسی لانگ مارچ کا ذکر آیا نہ کسی کوئی بڑی اس طرح کی پلان کا ذکر آیا کہ وہ شاید گورنمنٹ کو ایک اگریسیف سیاست یا ایک مشکل یا ایک ٹف ٹائم دینے کی طرف اشارہ کر سکے برکل صحیح بات ہے بینیش اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ تھا جو ستائیس کا لانگ مارچ تھا یہ کل جو اعلانات ہوئے اس کے بعد یہ مجھے بلاول کا پہلا یوٹن بھی لگا ہے لیکن سوفٹ امیج کی جو میں نے بات کی ہے وہ زرداری صاحب کا جو ایک بیگج ہے وہ بہت اور طرح کا ہے اور ان پہ الزامات بڑے سنگین ہیں جبکہ بلاول کے ہاتھ ساف ہیں اور مسٹر کلین کا نام ان کو ابھی تک کم دے سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے والد کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اور طرح کی ہیں یعنی کرپشن کے حوالے سے ہیں تو جب بلاول بات کریں گے تو لوگ ان کی بات کو اس لیے سنیں گے کہ اب تک ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے تو اس طرح سے یہ پیپس پارٹی کا سوفٹ امیج ہے باقی بلکل آپ کی بات درست ہے کہ جس طرح سے انہوں نے چار مطالبات کیے اور پیپس پی ایم ایلین نے ان کی بات نہ سنی نہ اس پہ کان درے اب کیا بتا اس پہ بیک ڈور جو چینل تھا وہ کام کر رہا تھا جو مولانا فضل رحمان کی صورت میں تھا تو کیا اس نے زرداری صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے جو فیصلے ہیں اس کو پرسو نہ کریں اور اس کو بلکہ زیادہ مضبوط کرنے کے لیے پی ایم ایلین کو وہ پارٹی پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کریں اس پہ آگے جا کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور چناب عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے درمیان افتلافات بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بلاول جب بہت ایکٹیو نہیں تھے تب بھی وہ کچھ معاملات پہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے تھے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ تیبس پارٹی کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے زرداری صاحب کو بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کمان میں دو تلواریں جو ہے وہ کس طرح سمائیں گی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اصل میں پارٹی کو کون چلائے گا کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جو فورسٹ میریجز بھلا بل تھا اس کو زرداری صاحب نے ایک ٹیلی فون کال پہ سراج الحق صاحب کی اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بلاول صاحب سے اس بات کے اوپر کوئی بات چیت کی گئی ہوگی یا ان کی رضا مندی ہوگی کیونکہ وہ بہت آگے اس بل کے اوپر جا چکے تھے تو آگے جا کے یہ پیپس پارٹی کو کتنا مضبوط کرے گی اور جوڑتور کی سیاست جو ہے وہ مزرداری صاحب کریں گے یا ان کی اپنی پارٹی کے اندر جوڑتور ہوگا یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مجھے بھی اس کا جواب یہ باقی بہت اہم سوال ہے اور یہ تو جیسے جیسے صورتحال دن آگے بڑھیں گے پولٹیکل ایکٹیوٹیز آگے بڑھیں گی میں خلال سے ہم سب کو اس سوال کا جواب ملے گا لیکن اس پورے سیناریو میں آسما صاحبہ فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا جاؤں گی اس پورے سیناریو میں جو وہ اپیرنٹلی یونائٹنٹ اپوزیشن جو ہم کہتے ہیں نا متحدہ اپوزیشن سو کالڈ جو کہ کبھی متحدہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی کہا جاتا ہے کہ جی متحدہ ہو جائیں آئیں جی ایک اٹھے مل کے سب کچھ کرتے ہیں اس کا کیا ریاکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس اناؤنسمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے کہ زرداری صاحب بھی پارلمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پارلمنٹ میں آنے کا کہہ رہی ہے جی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئے کو ابھی انتظار ہے اور پی ٹی آئے انتظار کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بات جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور کل کے انتظار کے بعد ہی پھر جو کل باتشیت بھی کی عمران خان صاحب نے اور آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا شیخ رشید صاحب کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے یا باتشیت ہو رہی ہے کہ وہ سڑکوں پہ خود آئیں گے اور رابطہ مہم شروع کریں گے لیکن ان کی آج ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے اب کیا کریں خان صاحب کے سپوکس پرسن وہ بن رہے ہیں تو اب ہم کسور رہی ہے اس پر انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ ہم خود عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ چلائیں گے کیونکہ اس بات کا ڈر موجود ہے کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے نا پارلیمنٹ ڈی ریل ہوگی نا سسٹم ڈی ریل ہوگا اور نائی حکومت کہیں جائے گی لہٰذا ان کو خود ہی کچھ کرنا ہے خود اکیلے وہ کچھ کر نہیں سکتے اور اسی چیز کا یہ کانفیڈنس ہے آسما صاحبہ کہ آج پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چشمہ 3 کا اناگریشن کر رہے ہیں افتتا کر رہے ہیں اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے بھائی عوام کے لیے ہی پروجیکس لگ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کیلئے ہی پروجیکس لگ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ بھی ایک طرح سا کانفیڈنس ریفلیکٹ کرتا ہے برنا آپ جانتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اپنے سارے دورے شورے بھی منسوخ کر دیتے ہیں اور ایک کیابنٹ کمیٹی ملا لیتے ہیں اور آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب آپوزیشن کا کیا کرنا ہے ایک چھوٹ سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے فاروقی صاحب بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیگر پینلز کو بھی شامل کریں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک we'll be right back بریک کے بعد جی ایک دور پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید فاروقی صاحب میرے ساتھ بنے میں فاروقی صاحب جو جو چیزیں آسمہ نے کہیں میں تو پارشلی اس سے اگری کر رہی ہوں جہاں ڈس اگریمنٹ تھا وہ میں نے ان کو بتا دیا آپ مجھے بتائیے کہ جو منظر کشی آسمہ نے کی ہے کیا بلکل ایسا ہی ہے آپوزیشن پاکستان تحریک انصاف آصف علی زرداری صاحب کا پارلمنٹ میں آنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اناؤنسمنٹ کے پارلمنٹ میں آ رہے ہیں چار نکات پر کوئی بات نہیں کی جاری ہے دوسری طرف گورنمنٹ کا جو کانفیڈنس ہے اوورال یہ پوری سیچویشن ہے اس طرف وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے دیکھیں نا آسمہ شیرازی صاحب نے بھی جو بات کی وہ یہی وہی ہے جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب کا آنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی وجہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر کی پولٹکس جو ہے اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اس میں حکومت کے لیے یا قومی سیاست کے لیے تو کوئی بڑا اعلان جو ہونا ہے وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ یہ خود پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایونٹ تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو اگلا کردار ہے وہ اس کے اندر ایک نمائع ہوتا نظر آ رہا ہے میں اسے تھوڑا سا بلکہ مزید آگے جا کے دیکھتا ہوں اس کی مزید اگلی شیئر بھی دیکھتا ہوں مجھے یہ نظر آتا ہے بیرش کہ یہ زرداری صاحب اگلی جو اسیمبلی ہے اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ قدار اپنے لیے جو ہے وہ اس کو پلان کر رہے ہیں اور اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی وزارتی عظمہ کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کافی بڑی بات کر رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم بننے کے لیے وزارت عظمہ کے عوضے پر براجمان ہونے کے لیے آپ کو پتہ نا کہ سیچ چاہی ہوتی ہیں نمبر گیم ہے سر آصف علی زرداری صاحب میں اگر کہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارت عظمہ کے اگلے امیدوار ہو سکتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی پلاننگ جو ہے وہ امیدوار ہونا اور وزارت عظمہ پر بیٹھنا وہ دوہ الگ چیز ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت تقریبا 35 پلس سیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی پلاننگ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اور کچھ نہیں تو ڈبل کر لیا جائے یہ ستر کے قریب ستر پچھتر کے قریب لیکن جب پنجاب کے اندر سر آپ وہ کانڈیٹس ہی نہیں ہیں آپ کے پاس آپ پوری سیٹوں سے بندہ تو پھڑے نہیں کر پا رہا یہ اس وقت کی آبات کر رہی ہے میں اس چیز سے یہ ضرور ریگ نہیں کر رہی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد اور اگر وہ بالکل اس پر قائم رہتے ہیں کنسیڈرنگ کے جو بھی آصف علی زرداری صاحب کا ایک پولٹیکل سٹانس اور ایک بینگراؤنڈ رہا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں بلکل اس پر قائم رہتے ہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ وہ کانڈیڈیٹس ان میں بھی ایک نئی روح آئے گی اور شاید شاید کہ 2013 میں ان کو الیکشن کیمپیننگ کا موقع نہیں ملا تھا اور شاید اب ان کو الیکشن کیمپیننگ کا موقع ملے وہ ٹھیک ٹا کیمپیننگ کرے اور ایک طرح سے کیمپیننگ شروع ہو گئی ہے دیکھیں بڑی ٹائمنگ ہے زہری سی بات ہے میں نے کل ٹرانسویشن میں بھی کہا بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ تو اس بات پر بھی تجزیہ کر تو اس بات پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ مہترمہ کی برسی کے اوپر اس طرح کے پولٹیکل سٹنٹس کھیلنے کی کیا ضرورت تھی لوگ تو اس طرح مریم اورنزیب صاحبہ نے کہا مطلب ان کا بیان مہترمہ کی برسی کے اوپر اس طرح کے علانات کی ضرورت نہیں تھی لیکن اینیویز لبے لباب ان کا یہی تھا بٹ سٹیل جائزی بات ہے پاکستان کے اندر پولٹیکس ہی ہو رہے کیونکہ ہم آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ایک ہے آپ کی سوچ جو عمومی طور پر جو ماسز میں ہے جو عوام میں ہے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے اچھا جی آسف زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک لیابیلیٹی ہیں شاید ان کا جتنا بھی پولٹیکل کیریر ہے ان کی جتنی کارکردگی ہے بلاول کے لیے بھوچ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جتنا بھی سنجیدہ طبقہ ہے جو پولٹیکس کرتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آسف علی زرداری صاحب کی طرف ہی دیکھتے ہیں جب بھی نیشو آتا ہے اور انہوں نے مچورٹی دیکھائی ہے وہ آج بھی اور سب سے امپورٹن چیز ہے فاروکی صاحب یہ سوری میں آپ کی بات کر رہا آپ اس چیز کو ایڈ کر لیں کہ ایک ایک پوائنٹ او فیو یہ بھی ہے جو کہ بلکل جنون ہے کہ وہ جو انہوں نے کال انہوں سمنٹ بھی کی پارلیمنٹ میں آنے کی کہیں نہ کہیں یہ انہوں سمنٹ اگر پیپلز پارٹی کو سٹرینٹن کرے گی تو جمہوریت کو وہ شوڑلی سٹرینٹن کرے گی کہ رہا دن گوئنگ آنڈا روڈز کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے یہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں لیکن ایلیکشن کیمپیننگ کریں گے سڑکوں کے پر چھوٹے موٹے اتجاج یا جلسے جلوس وہ کریں گے لیکن پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ اس کا ایک پوائنٹ او فیو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے مترادف ہے بلا شبایی آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو شروع دن سے یہی ہے کہ ہم نے اس پارلیمنٹ کو کسی طرح سے اور پارلیمنٹی سسٹم کو کسی طرح سے ڈیریل نہیں ہونے دینا اس کے لئے ہم بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کر جائیں گے اپنے پروگرام پر اپنے منشور پر حتہ کے کمپرومائز کر جائیں گے لیکن یہ سسٹم ڈیریل نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سسٹم چالتا رہے گا تو بہت سی چیزیں خود بخود ہوتی جائیں گے ٹھیک ہوتی جائیں گے میں جو بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب زرداری صاحب کی یہ جو ٹائمنگ ہے اس موقع پر جب یہ سال سوا سال رہ گیا اس موقع پر وہ انٹر ہو رہے ہیں پارلیمنٹی آپ کے سسٹم میں تین سال ساڑھے تین سال انہوں نے پاکستان کی جو پولٹکس ہے نا اس کے مختلف فیزز تیار کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ساڑھے تین سال انہوں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ اس میں حملہ حکومت کو کچھ نہیں کہنا اور خود جا کر باہر بیٹھ گئے اس دوران پارٹی کو انہوں نے بالکل اپنے طریقے سے چلایا جس میں انہوں نے سوچا کہ پارٹی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا ریکارڈ پر لاتی رہے گی چیزیں ٹھیک ہے اور میں باہر چل کروں گا اس دوران وہ امریکہ یاترہ کر رہے ہیں برطانیہ پھر رہے ہیں یورپ میں پھر رہے ہیں امریکہ کے اندر ان کے بہت سے دوست ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کی لابنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کام کی ہیں انہوں نے اب الیکشن سے ایک یا سوہ سال پہلے وہ آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں انرو ہو رہے ہیں اور یہاں آ کر وہ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو آپ وہ دن ذہن میں لائیے گے جس دن آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہو گئے تو وہاں پر ایک نواب شاہ سے اور ایک لڑکانہ سے جتنے بھی سیاسی دھڑے ہیں وہ پھر ان کو ایک شخص مل جائے گا جس کے ہاتھ میں پولٹیکل منوورنگ کی صلاحیت ہوگی رانا جواد صاحب جیو ٹیلیویزن سے وابستہ ہیں اور بہت اچھے بہت زبردست صحافی ہیں تجزیہ کار بھی بہت اچھے ہیں ہمارے استادوں میں سے ہیں رانا صاحب بہت بہت شکریہ بقت نکالنے کے لیے آپ کو آج میں نے اس لیے زحمت دیا رانا صاحب کیونکہ جو باتیں میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتی جو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتی میں نے کہا کہ آج پھر رانا صاحب سے پوچھا جائے رانا صاحب یہ جو باتیں ہیں کہ آج سے پھر ہی زرداری صاحب آگئے ہیں اور بی بی کی برسی کی اوپر بڑی اناؤنسمنٹ بھی کی پارلیمنٹ میں آنے کا بھی کہا ٹھیک ہے جی جمہوریت بھی مضبوط ہو رہی ہے سب چیزیں اپنی جگہ پر میں مان رہی ہوں لیکن سر وہ جو چار مطالبات تھے وہ جو چار نکات تھے وہ جو ایک بڑی اناؤنسمنٹ جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی دمادم مست قلندر ہوگا وہ اناؤنسمنٹ کہاں گئی میں نے نہیں سنی یا شاید میں نے مس کر دیو سر آپ نے سنی نہیں ونیس یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ نہیں کی جس کا صاحبیوں کو انتظار تھا یا کچھ لوگوں کو انتظار تھا لیکن دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کو چنا ایک ایسی اپنی پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اناؤنسمنٹ کے لیے جس نے کہ بہت سرے لوگوں کو حیران کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ان کا اگر ایک سابق صدر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں آوں گا اور الیکشن لڑکے آوں گا اور اس وقت آوں گا جب پارلیمنٹ کو ختم ہونے میں سال ڈیل سال کا عرصہ رہ گیا اس کے بعد نہیں الیکشن آنے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے آپ بینیس یہ دیکھیں کہ نائنٹی کا جو ارادہ نائنٹی کا جو اشرا تھا اس میں جس طرح سیاست چلتی تھی وہ یہ تھی آپ لانگ مارچ کریں گے آپ دھرنا دیں گے آپ ٹرین مارچ کریں گے آپ گراو جلاو کریں گے آپ شاٹ ڈاؤن کریں گے آپ پہیا جام کریں گے حکومت کو چلنے نہیں دیں گے اور حکومت کو چلتا کریں گے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصل اخیار ان کے پاس ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نوے کا جو پولٹکس سی اس نے پارلیمنٹ کو کتنا بے توکیر کیا کتنا کمزور کیا اس کے بعد دونوں وہ لوگ جو اس کے حصدار تھے جو اس میں برابر کے شریک ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پچھا کے خوش ہوتے تھے انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ یا ایک دوسرے کو تکلیف پچھانے کے بعد جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو وہ شخص ہے یا وہ ادارہ ہے وہ گروپ ہے جس کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر میسا کے جمہوریت ہوا میسا کے جمہوریت کے بعد بینظیر شہید ہو گئی اور آصف علی زرداری صاحب ان کے جانشین بڑھ کے اوپرے اب انیشہ آپ خود دیکھیں کہ پچھلے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک سیبلین گورنمنٹ نے دوسری سیبلین گورنمنٹ کو تینئے اور مکمل ہونے کے بعد اقتدار منتقل کیا آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہوتی تھی کیا یہ ایسی تھا کہ ستر سال میں کچھ نہیں ہو سکا تھا تو یہ جو ریلائزیشن اب آپ کو اس پولیٹیکل مچوریٹی نظر آ رہی ہے وہ بہتر ہے وہ یہ زرداری صاحب کی اس فیصلے کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو عزت دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وقت گیا اب جو کچھ بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا اب دو تین باتیں زرداری صاحب کی یہ تھی کہ میں وہاں جا کے نواز شریف کو بتاؤں گا کہ اس نے اس ملک کا کتنا نقصان کیا ہے اور اس نے کس طرح حالات خراب کیا ہے دوسرا آپوزیشن کے دوستوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور اصل کام کرنے والے کیا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مچوریٹی کی نشانی ہے اب جو امت کی کہ انہوں نے جو دھرنے کا وہ کہا تھا لانگ مارس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس اور پرنسپلز دو مختلف چیزیں آپ کو گراؤنڈ پر نظر آتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیٹکس is without پرنسپل لیکن پولیٹکس ایسی باتوں پر ہوتی ہے جو اس میں جذبات ہوتے ہیں آپ اپنے ورکرز کو جیل کرتے ہیں اٹھاتے ہیں ان سے وعدے کرتے ہیں آپ کسی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں الیکشن کی نماز شریف صاحب کی دیکھ لیں اس سے پہلے دیکھ لیں وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا سر اس میں آپ کی بات صحیح ہے لیکن وعدے کی تکمیل جو ہے اسی پریشر کے تحت ہوتی ہے پاکستان کے مسائل ایسے تھوڑی ہیں انشکر ایک دن میں حال ہو جائیں گے یا کسی کے بعد جادو کی چھڑی ہے یہ ایک تسلسل ہے سسٹم کا جو چلے گا اکاؤنٹیبیلیٹی آئے گی اس کے اندر آپ کے ووٹ کی تقریم ہوگی عزت ہوگی آپ کو رائٹ ملے گا آپ کا سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ میں اس کو اسی طرح ہی دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی کوریکٹ ڈسین ہے یہ ضرور ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے اگر انہیں الیکشن کا اعلان کیا ہے تو اگلے چالیس پچاس دن تو الیکشن کی تاریخ میں لڑنے میں لگیں گے تو کیا جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو یہ قصہ تو ختم ہو جائے گا نا کہ وہ اسمبلی گرانے کے لیے آ رہے ہیں یا حکومت کو چلتا کرنے کے لیے آ رہے ہیں پولیٹیک سے ہی ہوتی ہے آپ نے امریکہ میں دیکھا کہ ٹرامپ کہتا تھا ہلی کو کہ تم جیل میں ہوگی اور ہلی کہتی تھی کہ تمہارے جیسا بندہ جو ہے اس کو تو اس پہ ہونے نہیں چاہیے چاہتے ہیں الیکشن ختم ہوئے دونوں اپنے اپنے کام میں لگے یہ ایک مچور پولیٹیکل سسٹم کے اُبھرنے کی نشاہ ہے ہم ہلو جی جی میں نے کہا میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جی بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا ایک بالکل فائنل قویسٹن اس سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں دوبارہ سے اس پورے سینریو میں سر وہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی فل فلیج عملی طور پر ایک اپوزشن بن کر کے اُبھری تھی کیونکہ پچھلے تین سال تو یہی کہا جا رہا تھا کہ مکمکہ ہوا ہوا ہے اور یہ بلکل ایک ہومیوپیتک سی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے اور میں نے ایک ٹرم نکالی تھی ان کے لیے کہ انشورنس پالسی ہے آسف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گورنمنٹ کی انشورنس پالسی ہے اور ایسے میں ساری لائم لائٹ پاکستان تحریک انصاف نے بٹو رہی کچھ انہوں نے ڈیفنیٹلی غیر جمہوری عمل بھی کیے جس طرح سے وہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنام پائر کے انگلی رہی کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بیٹر دن میں اور پوری قوم اس چیز کو جانتی ہے سر کل کی جو آناؤنسمنٹ آسف علی زرداری صاحب نے کی ہے جس طرح سے آپ جسے لوگ ان کو پوزیٹیب لی دیکھ رہے ہیں قوم بھی اگر اس کو پوزیٹیب لی دیکھ رہی ہے تو کہیں وہ جو ارجینل پی ٹی آئے جو آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے آن گراؤنڈ کہیں وہ بیک فٹ پہ تو نہیں چلی جائے گی میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے لرننگ جو ہے دیکھیں عمران خان صاحب کو لوگوں نے بورٹ دیا پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے جس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پاپولیریٹی بہت ہے اور لوگ ان سے بہت امیدیں توقع وابستہ کرتے ہیں اب جس طرح کی پولیٹک سننے کی جس کے اندر دھرنا وہی آپ نوے کی سیاست گیاد کریں ان کو گرا کے چھوڑیں گے پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے چور ڈاکو چکے بیٹھے ہیں وہ ساری باتیں کیوں اس کے بعد ایک سو چھبیس دن بعد ختم کیا واپس آگے پارلیمنٹ میں پھر پاناما کا سکینل آیا ہے امران خان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک لیسن اس میں یہ ہے اور نظر آتا ہے کہ وہ سیکھ رہے ہیں ان کا پارلیمنٹ میں واپس جانا کہ اصل میں اگر آپ نے جہوریت کے تحت تقومت لینی ہے اور اسی پرنسپل کے تحت لینی ہے تو آپ کے سامنے راستہ ایک ہی ہے بلکل بہت بہت شکریہ رہا ہے جواد صاحب آپ کی ویلیو بل اپنین کے لیے جواد صاحب نے اچھی جیز ہے کہ ڈیموکرسی کے حوالے سے ایک انالیسز بھی اچھا ہے اور بلکل ڈیموکرسی کو سپورٹ کرنا چاہیے سر آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے کہا جا رہا تھا یہ گرانڈ الائنس ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو جائیں اب جس طرح سے میں تجزیہ کارو کی بھی باتیں سن رہی آپ کی بات سنی آسمہ کی سنی ابھی جباد صاحب کی میں نے گفتگو سنی جس طرح سے ہم جرنلسٹ آپس میں بیٹھتے ہیں جو کل ہم نے تقریر سنی اب ظاہری سی بات ہے وہ تو پارلمنٹ کو بلکل فوقیت دے رہے ہیں ترجیح دے رہے ہیں عمران خان صاحب بھی بزاتے خود تو نہیں آئے لیکن چلے ان کی پارٹی تو واپس پارلمنٹ میں آ گئی ہے سو ایک منز کہ عمران خان صاحب اور عاصف علی زرداری اب سڑکوں پہ اکٹھے نہیں ہوں گے وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ایک کنٹینر ہوگا جس کو پر اکٹھے دونوں کھڑے ہوں گے یا پھر ساتھ ساتھ کنٹینر ہوں گے اور اکٹھے لانگ مارچ نکلے گا اب وہ تو صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ہو سکتی ہے وہ صورتحال دیکھیں میرا خیال ہے اپنا عمران خان صاحب نے بھی یہ سمجھ دیا ہے انہیں یہ سمجھ آگئی ہے بات کہ اب سڑکوں پر کچھ نہیں ہے اب پیچھے ایک سال رہ گیا ہے عاصف علی زرداری نے بھی خود پارلمنٹ میں آنے کا اعلان کر دیا ہے ان کے صاحب زیادہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ اب جو پیپلز پارٹی کرے گی وہ پھر حکومت کو پتا نہیں کہ وہ کیسا ہوگا یہ وہ لانگ مارچ وہ دھرنا وہ ہمارا یوٹر نہیں ہوگا یہ وہ والا نہیں ہوگا اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئے اب انہوں نے پارلمنٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پارلمنٹ کے اندر سیاست ہوگی جتنی بھی ہوگی انہوں نے یہ واضح کر دیا عاصف علی زرداری صاحب نے کہ اب پارلمنٹ اب آپ پوزیشن کے ایک اتنی بڑی پارٹی جس کے بارے میں عمران خان کو ایک توقع تھی کہ شاید وہ بھی سڑکوں پر مجھے جوائن کر لے گی وہ چانس تو نکل گیا ہاں البتہ اب ایک اور جو امکان جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن کے لیے ہو سکتا ہے دونوں کسی الیکٹرل الائنس میں چلے جائے پروگرام کا بار ختم ہو گیا اسی پوائنٹ کے اوپر بہت بہت آپ کی آمد کا شکریہ اور اپنے پینلس کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا آسمہ شرازی صاحبہ انرانہ جواد صاحب نے بلکل ایک بہت امپورٹن چیز جو فاروقی صاحب نے جس طرح پہ اشارہ کیا کہ آپ اصل میں پولٹیکل پارٹیز نے تیاری کر لی ہے اگلے الیکشن کی اور اب سب اپنی کیمپین میں نکلیں گے چاہے اب اس کیمپیننگ کو اس تیاری کو کوئی عبامی رابطہ مہم کا نام دے دے یا کوئی اس کو جو ہے کسی قسم کے جلسے جلوس کا نام دے دے کسی عبامی ایشو کو لے کر کے بنیاد بنا کر کے وہ سڑکوں کا رخ کرے جلسوں کا رخ کرے یا عبام سے رابطے کا رخ کرے تو لہٰذا الیکشن کے لیے جو تیاری ہیں وہ تمام پولٹیکل پارٹی نے بلکل سٹارٹ کرتی ہیں ایک فچھا صرف ایڈ کر دوں کہ یہ انڈرسٹیننگ ہو سکتا ہے آپ کو آئندہ الیکشن سے پہلے نظر آئے دیکھنے میں کہ پیپرز پارٹی اور پی ٹی اے ای میں پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کے مقابلے میں سیٹ ایڈجسمنٹ آپ کو نظر آئے اس لحاظ تک دونوں آپ کو ہو سکتا ہے ایک جگہ پر نظر آئیں اور یہ الائنس کی ایک یہ شکل انتخابی الائنس نہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کی حد تک تو اس طرح سے یہ دونوں ہی کٹھے بھی ہو سکتے ہیں چلیئے جی آپ کی فیڈ بیک ہم انتظار رہے گا انشاءاللہ اللہ کل ہم آپ کے خدمتے دوبارہ حاضر ہوں گے تل دن تک ویڈ کیر افیسیلف اللہ حافظ